بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام سیاست کا میدان سجا ہوا ہے اس میدان میں خان اکیلا ہے اور تمام تر قوتیں چاہے وہ سیاسی ہوں یا غیر سیاسی وہ خان کے دوسری جانب کھڑی نظر آ رہی ہیں لیکن اس سب کے اندر اکیلا خان ہی ان سب کے لیے کافی ہے کیونکہ اس سب میں کچھ بہت بڑی پولٹیکل ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں ایک جانب تو عمران خان کی گرفتاری عمران خان کی ناہلی اور عمران خان کو پارٹی چیئمنشپ سے ہٹانے کا جو پلان ہے یہ تینوں پلان ہوا میں اڑ گئے ہیں اور ایک جانب یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہیں دوسری جانب کپتان کے لمبے چھکے نے امپورٹڈ حکومت اور طاقتور جو طبقے ہیں ان کے پسینے ضرور چھٹوائے ہیں ان کے توتے ضرور اڑے ہوں گے کیونکہ لیگی ایمپ یہ بھاگ کھڑے ہوئے ہیں جو جال کپتان کے لیے بچھانا تھا آج وہ نون لیگ کے لیے پنجاب اسمبلی میں بچھا ان کے اپنے بندے نہیں تھے اور جو بیٹھے تھے وہ شریف خاندان پر بھی پھٹ پڑے اور عمران خان کے محترف بھی ہو گئے کہ سیاست اگر سیکھنی ہے تو خان سے سیکھنی ہے جبکہ زرداری اور ایمکیم میں بھی نیا پھڑا پڑ چکا ہے کافی انٹرسٹنگ اور کافی زیادہ پولٹیکل ڈیویلپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اس وقت سب سے پہلے تو معاملہ یہ بنا ہے کہ جو صورتحال ہے آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے پرویز علائی اور منس علائی کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے تو لاہور ہائی کوٹ نے جو منس علائی کے دوست کو کالے ویگو میں اٹھایا گیا اور نامعلوم لوگوں نے اٹھایا اس پر تفصیلات طلب کی ہوئی تھی کہا تھا کہ بندہ پیش کریں تو لاہور ہائی کوٹ نے کیپٹل سٹی پولیس آفیسر جو ہے لاہور کے انہیں وزیراعلا پنجاب کے بیٹے منس علائی کے قریبی دوست کو بازیاب کر کے منگل دس جنوری کو پیش کرنے کی اب ہدایت کر دی ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایف آئی اے نے ہائی کوٹ میں اپنا جواب جمع کروایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ منس علائی کے دوست کو ہم نے گرفتار نہیں کیا آج پیش کرنا تھا لیکن اب کوئی انکاری ہو چکی ہیں سب اب تو پھر یہ اغواہ ہوا اور اس سب کے اندر سی سی پیو لاہور کو ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ پھر اگر گرفتار نہیں اغواہ ہے تو پھر مندہ بازیاب کرائیں وہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ زلفی بخاری جو ہے انہیں نیب راول پنڈی نے طلب کیا ہوا تھا وہ وہاں پر پیش بھی ہوئے انہوں نے بھی اپنی گفتگو کی ہے اور زلفی بخاری نے کہا ہے کہ بشرا بی بی مجھے بیٹا کہتی تھی وہ آڈیو نہیں وہ نکلی ایک بیسیکلی کسی طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیٹڈ آڈیو ہے اور اس سب کے اندر ٹیلی گراف ایکٹ انہیں سو پچاسی اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت آڈیو لیکس پر میں کیس بھی کروں گا جبکہ اس سارے معاملے میں انہوں نے القادر یونیورسٹی کے حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ نیب نے مجھے بڑی عزت دی پیشہ ورانہ انداز سے بات کی دونیشن آپ نے ایک نیتی سے دیتے ہیں ان سی اے راول پنڈی کا کوئی اس میں لنک نہیں ہے یہ ساری باتیں زلفی بخاری نے کی ہیں لیکن انہوں نے وہ جو آڈیو ہے اس کی تردیب کیا یہ ایک ایمپورٹنڈ ڈیولپمنٹ تھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھی اب وہیں دوسری جانب یہ تو الٹا کام ہمارے ملک میں ہو گیا اور ویسے بھی خان صاحب کے اوپر جو خاتلانہ عملہ تھا اسے ڈراما کا جارہ تھا اور اس پر پھر وہ شیر آتا ہے کہ وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے اس ملک میں مر کے دکھانا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کا یقین کروانا ہے اور ورنہ تو مزاک اڑایا جائے گا ورنہ تو تمسخر اڑایا جائے گا اور اس ملک کے اندر ایسی الٹی گنگا بہتی ہے کہ ملزم نوید کا جو وکیل ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور اسے سٹیٹ ٹیلیویزن کوریج دیتا ہے یعنی سٹیٹ ٹیلیویزن نوید کے ساتھ کھڑا ہے جو اپنے مو سے کہہ رہا ہے میں نے خان کو مارنے کی کوشش کی جو اپنے مو سے کہہ رہا ہے میں نے گولی چلائی اس کے ساتھ سٹیٹ ٹیلیویزن کھڑا ہے اور اب ہمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ملزم نوید کے وکیل نے درخواست ایک دائر کر دیا اور درخواست بڑی دلچسپ ہے اس پہ سرد ہنیں اور اسے سنیں عمران خان کا پولی گراف ٹیسٹ جو ہے پولی گرافک ٹیسٹ وہ کروایا جائے اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان مقدمے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں دورانے تفتیش ملزم نوید کا پولی گرافک ٹیسٹ کرایا گیا اور جی آئی ٹی نے دوسرا پولی گرافک ٹیسٹ کروانے کے لئے جسمانی ریمانڈ بھی لے لیا اور عمران خان نے کیس سے متعلق آئی تک متضاد بیانات دیئے ہیں لہٰذا ان کا پولی گرافک ٹیسٹ اصل ملزمان تک پہنچنے میں مدد کر سکتا ہے یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیا چل رہا ہے اس وقت ملک میں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ایک نئی پارٹی خان صاحب کے خلاف بنانی تھی اور یہ عام انتخابات کے اعلان سے کچھ دن پہلے اناؤنس ہونی تھی جانگیر ترین علیم خان اور چودری سرور صاحب پہلے علیم خان صاحب نے کہا نہیں جی میں نے یہ کام نہیں میں اس میں نہیں ہوں پھر جانگیر ترین گروپ نے تردید کی کیونکہ پلان پہلے منظر عام پہ آ چکا تھا تو اب چودری سرور صاحب نے بھی کہا کہ پچھے میں ہی کلہ رہ گیا انہوں نے کہا ہے کہ میں نئی پارٹی بنانے کی اب تردید کرتا ہوں البتہ میرا پیپلز پارٹی کے راہنماوں سے رابطہ ہے یعنی یہ ایک بہت بڑی انہوں نے بات کیا ہے obviously پیپلز پارٹی کے اندر ہی شمولیت اختیار کرنی ہے نئی ہوا دکے سے چلوانے کی عاملات میں ویسے نا ہوا جب چلوائی جاتی تھی تو عوام بھی کچھ ریسپونڈ کرتی تھی نا کچھ تو گراؤنڈ پہ ہوتا تھا اس دفعہ تو ایسی کوئی آرٹیفیشل آواز چلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی مثال پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی یہ کچھ بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس تھی میری کوشش تھی جلدی جلدی آپ کے سامنے پورا جو ریویو ہے پورے دن کی سیاسی ہاپننگز کا برک دوں اب ذرا بڑی خبروں پہ آتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور ہائی کوٹ نے عمران خان کو چیئرمن پی ٹی آئی کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست غیر موثر قرار دیتے ہوئے خارج کر دی مصبت خبر خان صاحب کے لیے عمران خان کی ناہلی کے متعلق کیسز کی سماعت لاہور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی درخواست گزار ایڈوکیٹ آفاق عمد عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ الیکشن کمیشن عمران خان کو چیئرمن کے عہدے سے نہ اہل نہیں کر رہا جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کی کارروائی کے بعد آپ کی درخواست تو بظاہر غیر موثر ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کے نوٹس کے بعد تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ الیکشن کمیشن تو اٹانے کا کام کر رہا ہے تو پھر آپ عدالت میں کیا کرنے آئے ہیں ایڈوکیٹ آفاق عمد نے کہا کہ میری درخواست ابھی غیر موثر نہیں ہوئی میرے دلائل عزر صدیق والی درخواست کے بعد سن لیں جس پر جسٹس امیر بھٹی نے کہا کہ عزر صدیق صاحب اب تو عمران خان خود درخواست گزار بن چکے حلقے کے ووٹر کی درخواست بھی غیر موثر ہے عزر صدیق صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ عمران خان کی جو درخواست ہے وہ سنگل بینچ میں چل رہی ہے لاہور آئی کوٹ کے فل بینچ نے عمران خان کو چیئرمن پی ٹی آئی کے عدے سے اٹانے کی جو درخواست ہے وہ غیر موثر قرار دیتے ہوئے نمٹا دی ایک جانب یہ ہے دوسری طرف اسلامباد میں درج کیے گئے مقدمے میں عمران خان صاحب کی زمانت میں اکتیس جنوری تک توسیح کر دی گئی ہے اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے عمران خان کے خلاف تھانہ سیکرٹیریٹ میں درج مقدمے میں عمران خان صاحب کی زمانت میں توسیح کی اس مواد کے دوران عمران خان کے وکیل بابا روان عدالت کے سامنے پیش ہوئے اکتیس جنوری کو عمران خان عدالت آ جائیں گے جس پر بابا روان صاحب نے کہا کہ جی اب عمران خان صاحب ذرا بہتر محسوس کر رہے ہیں اسی لئے عدالت نے یہ پھر خان صاحب کی جو زمانت ہے اس میں توسیح کر دی دوسری جانب یہ جو گرفتاری کے چکر تھے وہ معاملہ اب یہاں پر توشہ خانہ کی جو فوجداری کی کارروائی ہے تیسری بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس کے اندر بھی طبی بنیادوں پر عمران خان صاحب کی حاضری سے استثناء کی درخواست بازابطہ طور پر منظور کر لی گئی تو یہ تین بڑی ریلیف کی خبریں ہیں جو عدالتوں سے خان صاحب تک آیا ہے اب ذرا آ جاتے ہیں پنجاب اسعملی کے اجلاس میں کہ وہاں پر خان کی سیاسی حکمت عملی نے جو کمال کیے ہیں ایک جانب تو پنجاب اسعملی کے اجلاس میں جو اپوزیشن ہے اس نے وزیرالہ پنجاب پرویز علائی کی جانب سے اعتماد کا ووٹ نہ لیے جانے پر شور شرابہ کیا جبکہ اسعملی کا اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا پنجاب اسعملی کا اجلاس دو گھنٹے سے زائد کی تاخیر سے شروع ہوا اجلاس میں پرویز علائی کی جانب سے اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی جانب سے شور شرابہ ہوا حکومتی ارکان نے رانہ سنا اور عطا تارن کے خلاف نارے بازی کی جبکہ اپوزیشن ارکان نے سپیکر ڈائس کا گھراو کیا اور اجنڈے کے کاغذات حکومتی ارکان کی طرف پھینک دیئے اپوزیشن کے شور شرابے میں حکومتی ارکان نے کئی بل منظور کروا لیے ایوان نے گھریلو ملازمین پنجاب بل اور پبلک ڈیفینڈر سرویس پنجاب بل فود ایتھارٹی کا بل اور اس طرح کی جو اپنے کام ہے وہ انہوں نے کروا لیے جو گورنٹ ہے پنجاب گورنٹ پی ٹی آئی اور کاف لیگ اس سب کے اندر ایوان میں دیگر چیزیں بھی ہوئیں اور اس کے بعد جو ایوان میں اعتماد کا ووٹ لو کے نارے انہوں نے لگائے البتہ ایجنڈا مکمل ہونے پر اسمبلی کا اجلاس دس جنوری دوپہر دو بجے یعنی کہ منگل کل کے دن دوپہر دو بجے تک ملتوی کر دیا گیا اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر جو سب سے دلچسپ بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر خاجہ سعاد رفیق نے آج پنجاب اسمبلی میں اعتراف کیا کہ عمران خان اس وقت ہم سے اچھی سیاست کر رہا ہے فرسٹریشن ہے کیوں ہے میں وہ بھی بتا پا ہوں تفصیلات کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس کا احوال سامنے آ چکا ہے اور یہ مشترکہ اجلاس تھا پنجاب میں چونکہ انہوں نے حکومت بنانی ہے پرویز الائی کے بعد نمبر پورے کر کے انہوں نے حکومت بنانے کا یہ منصوبہ ہے نا ان کا اس کے علاوہ تو اور کوئی منصوبہ نہیں ہے اجلاس میں خاجہ سعاد رفیق نے اعتراف کیا کہ عمران ہم سے اچھی سیاست کر رہا ہے سعاد رفیق کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز سرگرم نہیں تھے جس کی وجہ سے نون لیگ کو مشکلات ہیں یعنی حمزہ شہباز ظاہری بات ہے اس طرح کی اجلاسوں کی صدارت کے لئے تو بھیج دیتے ہیں اپنے دوسرے لیڈرشپ کو لیکن جب وزیراعلا بننا ہوا تو آ جائیں گے وہ دوبارہ سرگرم ہو جائیں گے حمزہ شہباز کیونکہ اقتدار جو ہے وہ تو آل شریف کی مراس ہے اور باقی لوگ تو ویسے ہی ہیں اب یہاں پر وزیراعظم سے کہا ہے کہ حمزہ شہباز کو کہیں پنجاب میں تگڑی اپوزیشن کریں یہ خاجہ سعاد رفیق صاحب نے کہا ہے کہ میں نے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ بیٹے کو ذرا کہیں کہ ذرا تگڑی اپوزیشن کریں نون لیگی نے لیگی رانوانے کہا کہ اگر اب جگہ نہ ملی تو پنجاب میں پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی ہمیں پنجاب میں چار پانچ ماہ کے لیے بھی اگر حکومت مل گئی تو ہم بہت کچھ کریں گے انہیں پتا ہے کہ اگر اب ہم نہ آئے تو پھر ہم پکے پکے گئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ارکان اسمبلی کے مسائل حل کرنے کے لیے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس تیار کرا رہے ہیں وزیر آزم کے نمائندے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں بیٹھیں گے اور ارکان کے جائز مسائل کو حل کرائیں گے حسن مرتضی جو کہ پیپلز پارٹی کے انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں فعل ہونے کی ضرورت ہے ورنہ پی ٹی آئے مضبوط ہو جائے گی اب اطلاعات یہ ہے کہ انہوں نے ایک سو چیاسی بندے تو پورے کرنے تھے کیونکہ حکومت تو ان کی ہے انہوں نے بنانی ہے نا چار پانچ ہمیں مل جائیں کیسے ملیں بندہ اپنے ووٹ پورے کرتا ہے تب ہی آپ کو ملے گی اب ایک سو سنتالیس بندے ان کے آئے اس اجلاس میں یہ مشترکہ اجلاس تھا اس میں پیپلز پارٹی وغیرہ سارے ڈال دیں غیر آذر جو ان کے آ رہے تھے بان ففٹی ٹو ڈال دیں لیکن ان کے اپنے لیگی ایم پی اے کہاں پر گئے جو آج پیش نہیں ہوئے وہاں پر ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اندر ایک سو چھاسی چاہیے تو پھر چونتیس کہاں سے لائیں گے اور اپنے بیس تیس بندے جو ہیں وہ کہاں پہ ہوا ہو گئے یہ تو اس سے بھی بڑا سوال ہے اور یہ امران خان کی وہ پولٹیکل سٹرائٹیجی ہے اور یہ اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام عوام کا بہت بڑا عمل دخل ہے اصل چیز عوام ہے اور یہ چیز دکھا رہی ہے کہ اصل اسٹیبلشمنٹ کون ہے اصل اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی عوام ہے جس کا لادلہ ہے امران خان اور جو امران کے خلاف ہے عوام اسے ریجیکٹ کرتی ہے اس لیے تو سیاستدانوں کو لالے پڑے ہیں اس وقت سیاست پرو امران انٹی امران ہو رہی ہے لیکن جو امران خان کے مخالف کیمپ میں اس کی سیاست عملاً ختم ہے اور یہ چیز سب کو سمجھا چکی ہے اور اس سے اب کسی کو کوئی مفرنی اپنا بہت خیال رکھے اللہ نگبان پاکستان زندہ بات